موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا پنجاب میں وہی تحلقہ خیص سیاست اور جیسے ہم نے دیکھا تھا رات کو ڈی نوٹیفکیشن کا آرڈر ایشو کر دیا گیا گورنر کی طرف سے گورنر بلیغ الرحمان نے بڑی جلد بازی میں یہ کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ چیف منسٹر گوکے ہٹا دیا گئے ہیں پرویز الہی اگلے منسٹر چیف منسٹر کے الیکشن تک اپنا کام جاری رکھیں اور کیابنٹ کو بھی ڈیزول کرنے کا حکم ساتھ ہی دے دیا گیا رات کو ہی چوتھی پرویز الہی نے کہا تھا کہ وہ ہائی کورٹ میں کیس لائر کریں گے چیلنج کریں گے اس آرڈر کو اور صبح وہ آرڈر انہوں نے چیلنج کر دیا پہلے تو بینچ چھوٹ گیا اس کے بعد جیسے فاروق حیدر غالباً اس میں سے نکل گئے اپنے ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ نیا بینچ پن اور پھر ہیرنگ وغیرہ ہوئی اور یہ اس تفسار تھا ہائی کورٹ کے بینچ کا کہ جب گورنر نے یہ کہا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس کیوں نہیں لی آپ کو لینے چاہیے تھا بہرحال جو کنٹینشن تھی چوہجی پرویز الہی اور ان کے وکیل کی وہ یہ تھی کہ ایک سیشن اسمبلی کا لڑی چل رہا تھا اور نیا سیشن جو ہے وہ گورنر کال کرنے سکتا تھا جب تک کہ پہلا سیشن ختم نہ ہوتا اور یہ سیشن نیا سیشن بھی چونکہ سپیکر نے کرنا تھا کام تو سپیکر نے جب یہ نہیں کیا تو چودری پرویز الہی قصے جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لیتا ہے لہٰذا یہ ضروری ہے کہ دوبارہ اسمبلی کا سیشن ہو اور پھر اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس وغیرہ ہو اس کے اوپر بحث ہوتی رہی اور بریسٹرالی زفر جو کہ ریپیزنٹ کر رہے تھے چوجی پرویز الہی کو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ نوٹیفیکیشن بھی غیر قانونی ہے اس وجہ سے کہ وہ عمل ہی غیر قانونی تھا جس کے تحت کہا گیا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس نے پھر اس میں ٹائم بھی بڑا معمولی سا دیا گیا تو ان حالات میں ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہی نہیں جا سکتا تھا اور سارا عمل ہی غیر قانونی تھا بہرحال وہ ہیرنگ تو ابھی ہو گئی اگلی تاریخ خوص کی آئے گی عدالت نے یہ کہا کہ اگر آپ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں کہ اگلی ہیرنگ تک آپ اسمبلیوں کو ڈیزول نہیں کریں گے تو ہم نوٹیفیکیشن کو فیلحال پینٹ کر دیتے ہیں سسپینٹ کر دیتے ہیں اور وزیرحالوں کو بحال کر دیتے ہیں جس سے کیبنٹ بھی بحال ہو جائے گی تو وہ کر دیا گیا گارنٹی دے دی گئی لکھ کے ان کو بتا دیا گیا کہ اگلی ہیرنگ تک اسمبلی کو ڈیزول نہیں کیا جائے گا دوسری طرف پنجاب اسمبلی میں ایک قرارداد گورنر کے خلاف پاس کی گئی اور پریزیڈنٹ کو کہا گیا کہ گورنر نے چونکہ مس کانڈکٹ کیا ہے لہٰذا اس گورنر کو اس عوضے سے برخواست کیا جائے نکالا جائے یہ جو گورنر گورنر کے بارے میں جو اس کے ایکشن کا کہا کہ جی یہ غیر قانونی ہے اور اس کا یہ سپیکر اس کے بارے میں جواب دے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ ہوا کہ جو نو کانفیڈنس کی موشن تھی وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایم نے جمع کرائی تھی وہ انہیں واپس لے لی کیونکہ ان کے خیال میں اب وہ بیکار تھی اس وجہ سے کہ وزیر اعلیٰ تو ان کے کہنے کی مطابق ڈی نوٹیفائی ہوئی چکا تھا تو یہاں تک تو صورتحال تھی لیکن بہرحال وہ پنجاب اسمبلی نے ایک قرارداد پاس کر دی گورنر کے خلاف اس میں کافی ہنگامہ ہوا اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی وغیرہ یعنی اپوزیشن وہ وہاں سے بائی کارٹ کر کے باہر نکل گئے اب یہ ساری کاروائی اس طرح ہوئی کہ چودی پرویز الہی بحال تو ہو گئے لیکن ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا وہ بعد میں جب بھی یہ سیشن ہوتا ہے ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا یہ بظاہر فیصلہ لگتا ہے جہاں تک کیس کا تعلق ہے وہ عدالت میں بھی اگلی ہیرنگ ہوگی چلے گا اور پھر کیا ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا لیکن ایک چیز واضح ہے کہ پیڈیم کا جو مقصد تھا کہ فیلحال اسمبلیاں ڈیزولو نہ ہوں وہ معاملہ دیفنیٹی طول پکڑ گیا اور فوری طور پر تو اسمبلیز ڈیزولو ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ جو سارا کچھ ہوا اس میں جو گورنر پنجاب کا جو ایکشن ہے وہ انتہائی ناپسند دیدہ اور کبھی ہے اس لحاظ سے کہ ایک الیکٹریڈ چل منسٹر کو جس کو کہ ہاؤس سیلیکٹ کرتا ہے اس کو آپ بغیر بہت ساری وجوہات کو یا ایسی نہ ہوں اس کے بغیر آپ اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں تو یہ ایک زیادتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ غلط اجنام ہے لیکن کیونکہ یہ سیاست ہے اور پیڈیم نے گورنر کو مجبور کیا اپنی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے چنانچہ ان سے یہ غیر قانونی قدم بھی کروایا گیا اب جو وقت لیا گورنر پنجاب میں انتہائی مختصر تھا اتنے تھوڑے وقت میں یہ سارا کام کرنا ویسے بھی ممکن نہیں اور جس سے اعتماد کا ووڈ لینا ہے اس کو کچھ ٹائم ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے ووٹر بغیرہ کٹھے کر سکے اور اعتماد کا ووڈ لینے کے لیے کوئی حاضر ہے کوئی نہیں حاضر تو ان لوگوں کو کٹھا کرنا ضروری ہے اگر آپ وقت نہ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی نیت یعنی گورنر کی نیت درست نہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس طرح کی کرائیسیز کریٹ کر کے چیف نیسٹر کو کورنر کرے اور اس کو نکال دیں سپیکر پنجاب اسمبلی جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اتنے وقت میں یہ ممکن نہیں تھا اور ہم نے اسمبلی کا سیکشن ڈی ابھی چلا کے رکھا ہوا ہے آئین کی روح سے وزیر آلہ اپنے منصب پر رہنے کے اہل نہیں رہے یہ کہنا تھا گورنر کا اور جو بھی پی ایم ایل این وغیرہ کے لوگ ہیں کانا مشہود وغیرہ انہوں نے تقریریں کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اب وہ چیف منیسٹر نہیں رہے چیف سیکٹری نے بھی پنجاب کی کابینہ کو تحلیل کرنے کا وہ نوٹیفکیشن اس نے بھی جاری کر دیا یہ سارا یوں لگتا ہے کہ ایک مشین دی ملی بھگر جیسے میں نے پہلے وی لاغ میں کہا تھا کہ یہ کام کرنے سے پہلے انہوں نے آئی جی پولس اپنا پلیس کیا نیا اور چیف سیکٹری بدلہ وہ بھی نیا آگیا جو کہ پیڈی این کے اشاروں پر چل رہے ہیں اب یہ سارا قصہ جو ہوا اس سے ملک میں ایک نئی لڑائی سیاسی لڑائی چل نہیں دی اس سے پہلے گورنر پنجاب نے جو نوٹیفکیشن میں کہا کہ جی اسے یقین ہے پودی طرح کہ وزیراعالہ جو ہے یہ اعتماد کھو چکا ہے اب آپ سوچئے کہ کیا جواز تھا آپ کے پاس یہ کہنے کا گھر بٹھے آپ رات کو سوئیں صبح اٹھیں اور کہیں جی مجھے خواب آ گیا ہے کہ یہ جو کابینہ ہے اس کو جزول کر دے جائے اس لیے کہ چیف منسٹر جو ہے وہ اعتماد کھو چکا ہے اب یہ جو کچھ بھی ہوا یہ ایک ملی بھگت تھی لیکن اس کا نقصان بہت ہوا آپ دیکھئے ملک میں تیارزم بھی ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی سیاسی انسیبیلٹی پہلی موجود ہے الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ایک انسٹرینٹی ہے اور معاشیات نے برا حال کیا ہوا ہے کہ ہماری معاشی حالت اس وقت بہت خراب ہے لیکن یہ لوگ ایسے خود غرض ہیں انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی ایک چاکہ سائی ایک کماشا بنا کر رکھ دیا ہے جہاں ان کے یہ کھلوار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے اور اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بالکل کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہو رہا پنجاب اسمبلی موجود ہے لیکن اس کو بیکار کر کے رکھ دیا آج جو وہاں پہ ہنگامہ رائی ہوتی رہی وہاں پہ جو آپوزیشن نے نارا بازی کی یہ اس سے اس سے بالکل واضح ہے کہ آپ نے عوام کی جو عوام کے لیے کچھ کرنے کرانے کا تو آپ کے ذہن میں ہے ہی نہیں حمزہ کو چیف منسٹر بنانا ہے کیسے بنائے گیا سوائے اس کے کہ آپ لوگوں کو خریدیں تو یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے جہاں یہ لوگ اپنے ان کاموں سے بالکل پورے ملک جمعوت کا انہوں نے شکار کیا ہوا ہے آپ ہر جگہ دیکھنے کراچی میں دیکھنے تو وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ وغیرہ دوبارہ بہت شروع ہو چکی ہے لوٹ مارٹ سٹریٹ کرائم اتنا زیادہ ہے کہ آپ حیران ہوتے ہیں کے پی کے میں اور گروچستان میں ٹیرزم بڑا ہو گیا شروع ہو گیا پنجاب میں یہ لوگ نے چین سے بیٹھنے دے رہے یہ سیاستدان لگے ہوئے آپس میں ان حالات میں آپ کیا کریں گے ملک کا ان میں سے کسی کو بھی ہے خیال تو لگتا یہ ہے کہ ہم انہی کی لڑائی کی وجہ سے کسی حادثے کا شکار ہوں گے حادثے دو یہ ہو سکتے ہیں یا تو یہ کہ ہم اس نہت پہ پہنچ جائیں جہاں نہ ایکانومی نہ لائنڈ آرڈر ان چیزوں کو ریکبر کرنا ہمارے لئے ممکن نہ رہیں اللہ نہ کرے کہ یہ صورتحاد دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ اتنا ملک کو پرباد کر دیتے ہیں جمود ہو جاتا ہے ملک میں کوئی کام نہیں ہو سکتا تو آپ ماشاءاللہ کو دعوت دے رہے ہیں آپ ان قوتوں کو دعوت دے رہے ہیں جو کہ لازمان وہ چاہیں گے کہ کسی نے کسی طرح کا کوئی آرڈر ایسا اسٹیبلش کیا جائے جس سے ملک کے معاملات چلیں یا اگر کوئی حکومت بن جاتی ایسی جو ٹیٹرو کریٹ کی اور سال دو سال وہی بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے نتائی سے اس قدر بے خبر ہو کے آنکھیں بند کر کے آپ اپنے قدم اٹھاتے جائیں اس سے بڑی خودغرضی اور کوئی ہو سکتی یہ کوئی آپ کی گھر کا مال نہیں ہے یہ آپ کی کوئی اپنی ذاتی فیکٹری نہیں ہے کوئی ذاتی آفس نہیں یہ ملک ہے یہ بائس کروڑ لوگ ہیں جن کے مقدر بابستین سے لیکن ہمارے سیاستدان کوئی ایسی بڑا ہے کہ وہ ملک کا مقدر بنانے کا سوچنے کی تو بات بہت دور ہے وہ اپنے مقدر اور اپنے خاندانوں کے مقدر سے آگے سوچتے ہی نہیں اب اس صورتحال میں آپ سوچئے ایک جنگ کا آغاز ہوا لڑائی بڑے گی سیاسی میدان میں بڑھتے بڑھتے کس نحج پہ چلے جاتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے صرف دعا ہے کہ رب العالمین ہمارے ملک کے لیے کوئی بہتر صورت نکال لے اب تک کے لیے اتنے ہی افاج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقی